بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب جینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرافٹ لائسنس کیا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ پورا کے پورا یہاں پر گائیڈ کریں گے کہ کرافٹ لائسنس ہوتا کیا ہے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں حاصل کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے پوری کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں سعودی عربیہ کے جانب سے 81 یعنی 81 مینوں کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سے 40 یا 40 ایسے مہنے ہیں جن کی لسٹ آ چکی ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ورکشاپ میں کام کرنے والے ڈیکوریشن کا کام کرنے والے لکڑی کا کام کرنے والے شیشے الیمینیم کا کام کرنے والے مغسلے کا کام کرنے والے جو آلڈی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کر چکا ہوں اس ویڈیو میں پوری تفصیل بتا دی یہ ہے کہ کون کون سے مہنے ہیں جن کو کرافٹ لائسنس کی ضرورت ہوگی پہ کام نہیں کر پائیں گے نہ ہی آپ کے اکامیں تجدید ہو پائیں گے تو چلتے ہیں آپ کے اس سوال کی جانب کہ کرافٹ لائسنس آخر ہے کیا چیز کیونکہ سعودی عربیہ نے ابھی تک کرافٹ لائسنس کا آغاز کرنا ہے ابھی آنونسمنٹ ہوئی ہے اور اسے فس جون دو ہزار تئیس سے لازمی قرار دیا گیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ابو زبی دوبائی کا جو کرافٹ لائسنس ہے وہ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کرافٹ لائسنس یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ ابو زبی اور دوبائی میں بھی یہ کرافٹ لائسنس چلتا ہے پہلے سے یہ موجود ہے اور ابھی سعودی عربیہ بھی اس پر عمل درامت کرنے جا رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی پروفیشنلز لوگ ہیں جتنے بھی ٹیکنیکل شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس یہ والے لائسنس ہوگا تو کرافٹ لائسنس میں لکھا کیا جاتا ہے کیونکہ میں یہاں پر آپ لوگ کو ابو زبی کا ایک لائسنس دکھا رہا ہوں بلکل سیم اسی طرح کا اسی ڈیزائن کا ہی یہی انفارمیشن اس میں ہوگی تھوڑا بہت فرق ہوگا ظاہر سعودی عربیہ نے اپنا ڈیزائن لگانا ہے اپنا لوگو لگانا ہے لیکن اس میں جو مین چیزیں ہیں تقریباً اسی طرح کی ہی ہوں گی کم از کم آپ کا مائنڈ کلیر ہو جائے گا کہ کرافٹ لائسنس ہے کیا اب یہاں پہ دیکھئے رخصہ حرفیہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ کرافٹ لائسنس ہے لائسنس نمبر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کارڈ جو آپ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ورکشاپ میں وہاں پر جو کمپنی کی طرف سے مسسا کی جانب سے کفیل کی جانب سے آپ کو ایک نمبر آل آڈ کیا جاتا ہے وہ نمبر یہاں پہ لکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹریڈ لکھ دیا جائے گا کہ آپ کا ٹریڈ کون سا ہے آپ کہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ مسسا کمپنی جو بھی کفیل ہوگا اس کا نام یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پر بہت ہی اہم چیز ہے یہاں پر ایشو ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے جس طرح پہلے لوگ سعودی انجینئرین کانسل میں اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو وہ ریجسٹریشن بعض اوقات سال کے لیے کرواتے ہیں دو سال تین سال اور پانچ سال کے لیے کرواتے ہیں اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے رینیو کرنا پڑتا ہے اگر وہ اپنی میمبرشپ رینیو نہیں کرتے سعودی انجینئرین کانسل میں جن لوگوں کی پاس دیگری ڈیپلیوما سرٹیفیکیٹ بغیرہ ہیں جو پہلے سے سعودی انجینئرین کانسل میں ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو ان کو یہ والا اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے ہر سال دو سال تین سال پانچ سال بعد تب ہی ان کے عقامیں تجدید ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کا ایک فارمیٹ ہوگا کہ آپ کے ایشیو ڈیٹ بھی ہوگی آپ کا جو کرافٹ لائسنس ہے اس کے ایشیو ڈیٹ بھی ہوگی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوگی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہاں پہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو باتیں اچھی لگ رہی ہیں چیز کی سمجھ آ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک دفعہ لائک ضرور کر دیں لائک کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف آپ نے ایک بار کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے جو نام ہے مالک ہے اس کا یہاں پر یہ انڈیئر نیشنل ہیں ان کا نام ہے شیر شاہ نبی شاہ شیخ ان کا نام ہے ان کے لیے یہ لیسنس جاری کیا گیا ہے اور لیسنس جاری کرنے والا جو اس کا مالک ہے غینم السعودی سلیم اس طرح المنصوری ان کا کچھ نام ہے جو ان کا کفیل ہے یا ان کی کمپنی ہے یا مسسسہ ہے جو سپانسر ہے ان کا اس کا نام یہاں پہ دے دیا گیا ہے اب یہاں پر بہت اہم چیزیں انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئے یقیناً آپ کا جو سرٹیفیکیٹ ہوگا اس پہ بھی یہ چیزیں لکھی ہوگی اب یہ بندہ کون کون سے کام کر سکتا ہے کمرشل ایکٹیوٹیز کون کون سے کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے سکاف فولڈ انسٹالیشن ورک ہے یہ سکاف فولڈنگ کا کام کر سکتا ہے اس کے بعد سمیدری انڈ ویلڈنگ ورک شاپ ہے اس میں یہ کام کر سکتا ہے آن شور انڈ آف شور آئل انڈ گیس فیلڈ انڈ فیسلٹیز سرویسز میں یہ کام کر سکتا ہے میٹل انڈ آئرن ورکس جتنا بھی ہے وہ کر سکتا ہے انڈسٹیل آئل انڈ گیس فیسلٹیز کو ریجن انڈ آکسی ڈینشن ریزسٹنٹ سرویسز جتنی بھی ہیں ان میں یہ کام کر سکتا ہے تو یہ بندے کا اصل جو ابھی مقصد ہے یہ والا سرٹیفیکیٹ کرافٹ جو اس لیسنس ہے وہ جاری کرنے کا اور آغاز کرنے کا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو مہنہ ہوتا ہے آپ کے جو اقامے پر لکھا ہوتا ہے اس میں ایک ہی مہنہ ہوتا ہے لیکن آپ کون کون سی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں یہاں پر اس سرٹیفیکیٹ اس لیسنس کے اوپر یہ چیزیں لکھ دی جائے گی باقی بارکورڈ وغیرہ ہوگا آپ کی کمپنی کا ایڈریس اور ساری چیزیں اس میں لکھ دی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیسنس ملے گا کہاں سے اور حاصل کیسے کیا جائے گا تو یہاں پر عرب نیوز کی ایک میں آپ کو پوست دکھا رہا ہوں عرب نیوز کی جانب سے یہاں پر ایک پوری ڈیٹیل دی گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ فرس جون دوہزار تئیس سے عمل درامت ہو رہا ہے اور یہ جو کرافٹ لیسنس ہوگا یہ آپ کا کمپنی یا کفیل جاری کروائیں گے یہاں پر لنک بھی دے دیا گیا ہے کہ اس لنک پہ جا کے آپ کے جو کفیل کمپنی سپانسر جو بھی ہوگا وہ آپ کے لیے یہ والا لیسنس ارینج کرے گا اور ضرورت یہاں پہ کیا ہوگی آپ کو دو چیزیں بتائی گی ہیں یا تو آپ کو سرٹیفیکیٹ دینا ہوں گے آپ کے تعلیمی سرٹیفیکیٹ ہیں ٹریننگ کے سرٹیفیکیٹس ہیں آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیا ہوا ہے وہ دینا پڑے گا یا پھر آپ کو یہاں پر اپنا ایکسپیرینس شو کروانا پڑے گا میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ ایسے شعبے ہیں چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں تو آپ کی کمپنی اور کفیل کو بھی اس چیز کی اجازت دے دی جائے گی کہ آپ اپنے ورکرز کے لیے ایک ایکسپیرینس لیٹر جاری کریں اور ان کا یہ والا سرٹیفیکیٹس لے لیں بہرحال اس کی شرائط و ضوابط ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ جو ہوں ہی اس بارے میں مزید کوئی ڈیٹیل آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہ ویب سائٹ ہے اور یہ ویب سائٹ یہ ویب سائٹ ہے بلدی کی نام سے خدمات الرخص الحرفیہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسی کرافٹ لیسنس کی بات کی گئی ہے اور یہاں پر اسدار رخص حرفیہ جدیدہ پہ جا کے یہاں پر مزید انفارمیشن دی جائے گی یہاں پر جو اکاؤنٹس وغیرہ اوپن کرنے ہیں اپنا پہلے اکاؤنٹس بنایا جائے گا اکاؤنٹ کے بعد پھر جا کے آگے جا کے مزید چلے گا مثلا ہم یہاں پہ لے دیتے ہیں ابدال خدمہ پہ جا کے ہیں اسے ہم ایکسپٹ کر دیتے ہیں ابدال خدمہ کو کلک کر دیتے ہیں پھر ہم سے یہ اکاؤنٹ مانگے گا اور یہاں پر مزید کی چیز ایک بتاتا چلو آپ کو کہ یہاں پر اکاؤنٹس بھی مانگ رہا ہے آپ اپنا اکاؤنٹس پہ یہاں پہ کریئٹ کر پائیں گے یہاں پر دیکھئے رقم الحویہ اور رقم الاکاؤنٹس دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے تو امید ہے جو کرافٹ لائسنس ہے اس حوالے سے آپ کا مائنڈ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو پوری بات سمجھ آگی ہوگی امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ